اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شہریہ اور پرورش کا مصنف پیرنٹنگ کوچ اور کورپورٹ ٹرینر ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی حساس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا میں ہر ایک گھنٹے میں ایک اسٹوڈنٹ خودکشی کیوں کر لیتا ہے اور ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا میں لڑکیاں کال گرل کیوں بن جاتی ہیں ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل کتنے تکلیف دے ہو سکتے ہیں والدین کے لیے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے تمام کی تمام خوشیوں کو ترک کر دیتے ہیں تمام مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں اپنے تمام کے تمام مشاغل کو ترک کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے بچے ایک خوبصورت اور بہتر زندگی گزار سکیں کامیاب زندگی گزار سکیں وہی والدین جب اپنی اولاد کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے یا آپ تھوڑے دیکھ لیں تصور کریں کہ وہ والدین اپنے آپ کو ان والدین کی جگہ پر رکھ کے دیکھئے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی اولاد کال گرل بن گئی ہے یا اس نے خودکشی کر لیے تو آپ پر کیا گزرے گی ناظرین یہ انتہائی حساس موضوع ہے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہمارے لڑکوں کو ہماری لڑکیوں کو اس طرح کے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں ناظرین خودکشی پر بات کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان رات و رات خودکشی نہیں کر لیتا کسی شخص کے اندر پہلے بیچینی پیدا ہوتی ہے بیچینی خوف میں تبدیل ہوتی ہے خوف کے بعد انسان ہرٹ فیل کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا پھر اس کو غصہ آنے لگیاتا ہے غصے کے بعد وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے فرسٹریشن ڈس اپائنمنٹ میں تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد انسان کے اندر احساس گناہ احساس شرمندگی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بلکل یوز لس سمجھتا ہے بلکل فضول سی کوئی شئے سمجھتا ہے پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر وہ خودکشی کرتا ہے ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بچے خودکشی کر رہے ہیں وہ کس کرب سے گزرتے ہوں گے اور وہ بچے جو خودکشی نہیں کرتے لیکن خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں کس پریشانی میں مقتلہ ہوں گے عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ جو ہر ایک گھنٹے میں ایک اسٹوڈنٹ خودکشی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی لائق کتنی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں زندگی کا سب سے حسین وقت وہی ہوتا ہے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں جب حسین ترین ادوار کو کچھ غلطیوں کی ویسے ہم کتنا کربناک بنا دیتے ہیں ناظرین ویسے تو انڈیا کے اندر اوورال ہر سال میں ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگ خودکشی کرتے ہیں اور جب لوگوں سے سوال کی رہتا ہے کہ آپ کے خیال میں میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کلاس کے اندر یونیورسٹری کے اندر یا اپنے ٹریننگ سیشن کے اندر جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ انڈیا میں خودکشی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی تو سب کا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ غربت وجہ ہوگی ناظرین آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے بڑی وجہ غربت نہیں ہے غربت کی وجہ سے وہاں بائیس سو لوگ خودکشی کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیرزگاری ہوگی بیرزگاری کی وجہ سے سترہ سو لوگ خودکشی کرتے ہیں سولہ سو نینیانوے لوگ خودکشی کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ناظرین خودکشی کرنے کی سب سے بڑی وجہ غربت نہیں ہے مہنگائی نہیں ہے وہاں من پسند شادیوں کا نہ ہونا نہیں ہے وہاں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں اس کو جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک بہت مشہور انجیو ہے بہت بڑی انجیو ہے جس کا نام ہے انفولڈ انڈیا جس کی فاؤنڈر ہیں شہبیہ سلدھانہ وہ کہتی ہیں کہ انڈیا میں جو بچے خودکشی کرتے ہیں ان کے خودکشی کرنے کی وجہ پڑھائی کا پریشر نہیں ہے من پسند یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ نہ ملنے نہیں ہے بلکہ وہ بچے خودکشی کرتے ہیں جن گھروں میں والدین بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں جن گھروں کا ماحول خوشگوار نہیں ہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق انڈیا میں خودکشی کرنے کی سب سے بڑی وجہ آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اس کی وجہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں انہی گھروں کے بچے خودکشی کرتے ہیں جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں انہی گھروں میں خودکشیاں زیادہ کی جاتی ہیں دوسری بات جو ہم نے کی کہ لڑکیاں بیراہ روی کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں تو ایک کتاب ہے پرمیلا کپور کی انڈین کالگلز انہوں نے انڈیا کے تین بڑے شہروں کے اندر ایکسٹنسیو ریسرچ کی لڑکیوں سے بات کی کہ وہ اس راستے پر کیوں چل پڑی ناظرین وہاں بھی مختلف وجہات تھی لیکن سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ جن گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں ان گھروں کے بچے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارے ہیں اور جب وہ گھر سے باہر گزارتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو اپنے وقتی فائدے کے لیے ان کا بڑے سے بڑا نقصان کرنے سے نہیں چھوکتے ہیں والدن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی لڑائی جھگڑے ان کی انا ان کو اور ان کی اولاد کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے ناظرین جب آپ اختلافات کسی گھر میں دیکھتے ہیں تو اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے انا ہم سے معاف نہیں ہو رہا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں معاف کریں ہم کیوں کمپرمائز کریں وہ یاد رکھیں جو لوگ معاف نہیں کرتے جو لوگ انتقام کے طریقوں پر غور کرتے رہتے ہیں ان کے زقم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں معاف کرنا سیکھئے معاف کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آہستہ آہستہ جن چیزوں کو آپ سختی سے تبدیل نہیں کر سکتے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں محبت سے بڑا کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے محبت انتہائی طاقتور ٹول ہے اس ٹول کی مدد سے آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں اپنے بڑوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اپنے ساتھ والوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اپنے چھوٹوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اگر واقعی آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو معاف کرنا سیکھئے آپ اس کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کا اپنی اولاد پر ہی نہیں اپنے گھر والوں پر ہی نہیں اپنی ذات پر بھی بڑا احسان ہوگا معاف کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا بہت بہت شکریہ